جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تو لوگ بدپرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بدپرستی کرنے پر مجبور کرنے لگے اور جو بدپرستی کرنے سے انکار کرتا اسے ظالم بادشاہ دقیانوس قتل کر ڈالتا تو تین سو لوگ جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے جن کو اصحابے کہب کہا جاتا اور یہ لوگ کسی بھی حال میں بدپرستی کرنے پر تیان نہ تھے تو وہ لوگ شہر چھوڑ کر ایک گار میں چلے گئے اور ان کے پیچھے پیچھے کتہ بھی چلا گیا ان لوگوں نے اس کتے کو بھگانے کی بہت کوشش کی مگر وہ بھاگنے کو تیان نہ تھا جب یہ لوگ گار میں سو گئے تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ وہ لوگ گار میں ہیں تو بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ گار کے پاس آیا تو گار کے پاس ایک کتہ کو دیکھا کتہ بھوکنا چاہتا تھا مگر وہ چپ چاپ ہو کر زمین میں بیٹھ گیا تاکہ بادشاہ کو لگے یہاں پر کوئی نہیں اور بادشاہ کو بھی ایسا ہی لگا کہ اگر یہاں کوئی ہوتا تو کتہ اس طرح شانت نہیں ہوتا وہ بھوکتا رہتا تو بادشاہ اپنے لشکر کو لے کر واپس چلا گیا اور اللہ کو اس کتے کی یہ ادا پسند آگئی اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کے وجہ سے اللہ کا حکم ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کتے کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے اور جب نیک لوگ جنت میں جائیں گے تو یہ کتہ بھی ایک انسان کے شکل میں جنت میں جائے گا